بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نماز پڑھنے والا نمازی جب اللہ کے حضور کھڑا ہے اور دل میں وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اس کا دل اللہ کی حیبت اللہ کے روب اللہ کی خوف اس کی کبریائی اس کی بزرگی اس کے شان سے اس کا دل دبا جا رہا ہے رب کی حیبت رب کا خوف اور رب کا رب کے سامنے کھڑے ہونے کی قیفیت کی وجہ سے اگر دل میں ایک آجسی ہے ان کے ساری ہے وہ جھکا چلا جا رہا ہے وہ دبا چلا جا رہا ہے اس کا دل خوف خدا سے پھٹا چلا جا رہا ہے یہ نماز میں خوشو ہے یہ نماز میں دل کی قیفیت جو ہے یہ خوشو ہے لیکن خوشو صرف دل کی قیفیت نہیں ہے اس کا اظہار جسم سے کرنا اور اس کا اس کے قیفیت کا اظہار جسم پر خود سے خود ہوتا بھی ہے وہ حدیثِ طیبہ کا حیاتِ طیبہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ نماز میں کیا کر رہا تھا اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا بسا کہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو نماز میں کچھ فیڈل کرنے کی اور فجٹ کرنے کی عادت ہے کچھ لوگ اپنے ناک سے فجٹ کرتے رہتے ہیں کچھ کان سے کرتے رہتے ہیں کچھ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک خاص طریقے سے حرکت دیتے رہتے ہیں کچھ خجاتے رہتے ہیں تو یہ شخص اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا آپ نے ایسے نمازی کو جو اپنی داڑی سے نماز میں کھیل رہا تھا ایکسٹرا نماز کا کوئی عمل کر رہا تھا عدد ہے نماز کی کیفیت کوئی کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر اس دل میں خوشو ہوتا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کا خوشو اس کے جسم سے بھی ظاہر ہوتا موسیقی